چتیزگڑ کے جیرم حملے میں شہید مہندر کرما کے بیٹے آرشی شکرما کو جپٹی کلیکٹر بنانے کے بعد سرکار نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے پردیش کی ودی منتری رویندر چوبے کے بعد بتایا ہے کہ جیرم حملے میں جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کے پریبار کے ایک صدر سے کو آویدن کرنے پر سرکاری نوکری دی جائے گی ہماری سرکار کی منشہ ہے کہ پنہرواز قانون کے تحت جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا شہادت کو پرابت ہوتے ہیں ان کے وارثوں کو سرکاری نوکری دی جاتی ہے اس کی شروعات ہم نے مہندر کرما کے بیٹے آرشی شکرما کو ڈپٹی کلیکٹر بنا کر کی ہے چوبے نے کہا ہے کہ جیرم حملے میں اور بھی جان گوانے والے نیتاؤں کی جیسے جیسے آویدن آتے جائیں گے ویسے ویسے ان پر وچار کیا جائے گا اور نشط طور پر سب کی مدد کی جائے گی اتنا ہی نہیں ان کو نوکری بھی دی جائے گی چیرم گھاٹی میں نقصلی حملے میں جان گوانے والے مہندر کرما کے بیٹے آرشی شکرما کو سرکار نے ڈپٹی کلیکٹر بنایا ہے اس کے لیے کیبنٹ میٹنگ میں نیڈنے لیا گیا تھا اس نیڈنے کے بعد اب حملے میں جن انہی لوگوں نے جان گوائی تھی ان کے پر جنوں کو بھی امید ہے کہ انہیں بھی اب جلد شہاس کیے نوکری مل جائے گی ہماری بہت ہی آدھنیاں بھاوی دیوتی کرما جی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور سرکار کی منصہ بھی ہے پنرواز قانون کے طرح اس پرکار سے بیوستہ ہے کہ جو سہید سہادت کو پرابت ہوتے ہیں ان کے وارثوں کو ساس کی نوکری دی جاتی ہے ہم نے شروعات اس کے پہلے بھی کی اس لیے مہند کرما ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے اور ان کے چرنجیو کو کل ویسیس نیوکتی کی تحت منتری منڈل نے ڈپٹے کلیکٹر کی نوکری پردان کی ان کے سہیدوں کے بارے میں بھی جیسے جیسے اپلیکیشن آئے گا ان کے بارے میں ناکیول ویچار کریں گے ہم نشطیت روپ سے سب کو اس نیتی کے تحت مدد بھی کریں گے نوکری بھی دیں گے